بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شریف عارف حمین بھٹی ناظری خرخبری اہم ہوتی ہے لیکن خرخبر کی نوئیت الگ ہوتی ہے وزیراعظم پاکستان عمران ہاں کو پی ڈی ایم ان کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکی لیکن ان کی ٹیم کی ناقص کار کردگی ان کی حکومت کا لیے خطرہ بن چکی ہے خطرہ 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 یاد رہے کہ وزیراعظم پاکستان دوزارٹھارہ میں انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان میں قانون بدلوں گا اور جنہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ان سے ایک ایک پینی واپس لوں گا اس دوران وزیراعظم پاکستان یقیناً ان کی نیت ٹھیک ہوگی شاید مقصد بھی ٹھیک ہوگا میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا ورلڈ ویڈ کے پاس نہیں جاؤں گا ایسے بہت سے دعوے کی ہیں یقیناً ناظرین جب وہ الیکشن ہوا تو پی ڈی ایم کے مطابق انہیں بعض بیرونی بعض خاص قسم کی مدد بھی ملی اور وہ الیکشن میں کام یاب ہو گئے یہ ایک ہماری تاریخ ہے اسے کوئی تسلیم کرتا نہیں ہے بدقسمتی ہے مدد کس قسم کی ملی اس پہ بہت ساری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے یہ موقع تھا کہ وزیراعظم پاکستان ماضی کی طرح جس طرح پی پس پارٹی اور نون لیک کو تین تین دفعہ حکومت ملی اس کے برعکس کام کرتے اور وزیراعظم عمران ہاں کرنا بھی چاہتے تھے لیکن ان کی نمبر گیم زیادہ نہیں تھی ان کی نمبر گیم وزیراعظم پاکستان عمران ہاں کی زیادہ نہیں تھی قومی اسمبلی میں لہٰذا انہیں کچھ لوگوں نے ایم کیو ایم اور کافلی اور جی ڈی اے کو ملا کے دیا اس کی وجہ سے ان کے پر اور دباؤ آ گیا کہ اب انہیں بھی حصہ دینا ہے اقتدار میں اس طرح ناظرین ان کی اپنی بھی جو انہوں نے ٹیم بنائی بدقسمتی یہ ہوئی کہ وزیراعظم عمران ہاں کی جو بائیس سالہ جدو جہد تھی جو لوگ ان کے ساتھ اس جدو جہد میں تھے آج اس حکومت میں نہیں ہے جیسے ہی وہ اقتدار میں آئے وزیراعظم کی بائیس سالہ جدو جہد کے ساتھی ان سے دور ہو گئے اور حکومت والے کچھ لوگ سامل ہو گئے کیونکہ جو بائیس سالہ جدو جہدو جہدو جہدے تھے وہ ایک صاف پاکستان چاہتے تھے شفاف پاکستان چاہتے تھے کرپٹ مافیا کا خاتمہ چاہتے تھے عام آدمی کو حکومت دینا چاہتے تھے لیکن جیسے ہی وزیراعظم اتدار میں آئے وہ پرانے ساتھی پیچھے ہی رہ گئے اور بہت ہی پیچھے ہو کروا دیئے گئے چند مفاد پرستوں نے آنے والے دنوں میں ان کے نام بھی سب آ جائیں گے میرے ساتھ کمو بیشتر ایک درجن سے زائد لوگوں نے رابطے کیے ہیں جنہوں نے پی ٹی ای پاکستان طریقہ انصاف بنائی ہے جو عمران خان کے بین کے آج بھی ساتھ ہیں وہ کہ انہوں کے حکومت سے کچھ اختلاف ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں چند مفاد پرستوں نے آپ کو نقصان پچھا دیا اس طور پران عمران خان صاحب نے کارکردگی اچھی کرنے کے ساتھ ان کی ٹیم کے ساتھ کچھ لوگوں نے انہیں انتقامی کاربائی کی طرف حقس آیا ماضی میں یقیناً نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں عربوں کی کرپشن کے الزام آتا ہے یہ کڑوا سچ تھا کڑوا سچ اور یہ الزام پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دوسرے پر خود لگاتے نہیں آئے مزیر آدم عمران خان نے نہیں لگائے لیکن ان سب کو پکڑا گیا لیکن بیورو کریسی جو عمران خان کے بس میں نہیں تھی اور چند ان کے قریبی لوگ جو دوسرے صاحب طرف پیڈی ایم یا نون لیگ کے ساتھ بھی تھے انہوں نے ان کے ساتھ ملے اور ایک پیسہ بھی ریکاور نہیں ہوا اب ایک تحقیق ہی گئی ہے اب ایک تحقیق ہی گئی ہے کہ ان لوگوں پہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ الزامت لگاتے تھے ان کی ریکاوری ان سے ایک پینی نہیں ہو سکی اور عربور پہ اخراجات ہو گئے ہیں اس میں براؤڈشٹ کیس بھی آتا ہے اور مجودہ حکومت کے کچھ لوگوں میں کچھ لوگوں میں عربوں کی کرپشن اسی طرح سامنے آ رہی ہے تو وزیر اعظم پاکستان کو پنڈی کے طاقت اور حلقوں نے کہا ایک طرف تو ہم نے آپ کو ہر قسم کا آئینی اور قانونی اختیار تھا جو آپ نے استعمال کیا ہم نے آپ سے تعاون کیا آپ نے جو انکوائری رپورٹ مانگی ہم نے دی تو یہ تو زیادہ کرپشن ہو رہی ہے جب اس طوران جو وزیر اعظم کے گرد تھے مفاد پرست انہوں نے وزیر اعظم کو اکسایا کہ یہ موقع ہے کہ آپ پنڈی سے بھی ٹکر آ جائیں تاقدر حلقوں سے ٹکر آ جائیں اور یہ موقع فاپنائیں کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہو ناظرین یہ وزیر اعظم کے خیرخواہ نہیں تھے یہ خیرخواہ ہوتے تو وہ کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب آپ نے پچاس لاکھ نوکریوں کو وعدہ کیا تھا وہ پورا کریں آپ نے ایک کروڑ گھنوں کا کیا تھا وہ کریں آپ نے کہا تھا دونی ایک پاکستان ہوگئے کرپٹ لوگوں کو گرفتار کریں جبکہ ایک بڑے سکینڈل کی نام بنایا گیا جانبوچ کے اس کی گواری شروع کی کرائے گی وہ بغیر چینی سکینڈل کے بغیر کسی مقصد کے وہ پرچے کروائے گئے اور اس میں کوئی بھی خصاص ادارہ اس میں سویٹسکیشن کرتا ہے اور اس میں اربو ارپیر کی سودے اس سکینڈل کو جس کی تقیقات کی گئی ہے وہ یہ نیا سکینڈل بن گیا تقیقات کرنے والوں نے اربو ارپیر کمائے ہیں اور وزیراعظم کو کچھ ان کے جو ہمدردہ انہوں نے بھی رپورٹ دیا وزیراعظم صاحب آپ کو مسکیٹ کیا جا رہا ہے اس دوران ان کے قریب تین چار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا نہیں سر آپ کے خلاف مختارہ گل بد گئی ہے پی ڈی ایم کے پیچھے طاقتور حلقے ہیں انہوں نے ان کو لڑانے کی کوشش کی جس پر وزیراعظم انہیں اپنی ایک جنسی سے رپورٹ لی اس نے بھی انہوں نے مسکیٹ کیا ناظری پی ڈی ایم یقینا ناکام ہو چکی کامیاب نہیں ہو چکی اس دوران مریم نواز نے ناظی میں نواز شریف نے ملانا فضل نمان نے خوب اسٹیبلشمنٹ کلالکارہ اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مجودہ حکومت کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت زیادہ گفتگو کی گئی ماضی میں کبھی بھی نام لے کے نہیں کی جاتی تھی ان پونے تین سالوں میں جو اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہا گیا اس کی ماضی میں مسان نہیں ملتی کہ یہ سیعتہ درمی کی ہو لیکن اسٹیبلشمنٹ نے پھر غصے میں نہیں آئی جذباتی نہیں ہوئی اور عمران خان کو یہی کہتے رہے کہ آپ اپنا کام کریں آئین اور قرون مطابق کھامنا کریں گے لیکن عمران خان اب کہا جاتا ہے کہ ان کے نہل دوست جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں انہوں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے انہیں پوچھ کیا کہ آپ طاقت اور حلقے اب آپ کے خلاف ساویش کر رہے ہیں کیا وزیراعظم اب اپنی نہل ٹیم کی نلیکییں چھپانے کے لیے جو آئین اور قانون کے مطابق دارے کام کر رہے ہیں طاقت اور حلقے جسے اسٹیبلشمنٹ رہے کرتے ہیں کیا ان کے ساتھ بھی ٹکراؤں چاہ رہے ہیں اور یہ ٹکراؤں وہ نہیں چاہ رہے وزیراعظم میں انہوں نے کون چاہتا ہے کون چاہتا ہے کہ وزیراعظم کی حکومت مجودہ حکومت پورا نہ کریں جو کہ میری یقین ہے کہ پورا کرے گی یہ پی ڈی ایم چاہتی ہے اور مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ چاہتے ہیں مفاد پرس جو عمران خان کی ٹیم میں آ چکے ہیں لیکن کام نون لیگ کے لیے کر رہے ہیں بطیر عظم کو ایسے موقع پرست مفاد پرستوں سے بچنا ہوگا اور ان کے اردگرد ناظرین میں یہ ایک خبر دیتا چلوں پچھلے پونے تین سال میں جب سے مرانہا کی حکومت انہوں نے ایک پینی کی کرپشن باہر کوئی پروپٹنی نہیں بنائی ان پر شبہ ہے کوئی نہیں مرانہا پر پر انہوں کے کچھ قریبی لوگوں نے ارب اور رویے بنائے اور جس کی تقیقات مکمل کر لی گئی ہے بطیر عظم کو اس سے پہلے کہ مختارہ گالباد گئی ہے کوئی اور آکے انکوائری کریں بزیر عظم پاکستان کو فوری طور پر چاہیے کہ جس جس نے کراس دی بول آپ پوزیشن نے تصاب کیا انہیں بھی پکڑے اور اپنے ٹیموں کو بلائیں کہ بھئی آپ پونے تین سال سے آپ نے پیپلز پارٹی اور نون لکی کی حدث سے کتنی رکمری کیا نہیں کیا تو اگر کمزور کیسے بنائے کیوں تھے اور اپنی ٹیم سے یہ پوچھیں کہ آپ کی ناکست کردگی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بدنام ہو رہی ہے آپ بہتر کام کیوں نہیں کرتے اگر نہیں کریں گے تو ناظرین تو یاد رکھ لیں اگر جو عمران خان کو عمران خان کے کچھ لوگ گرانے میں بہت کامیاب ہو چکے ہیں ناظرین اب وزیر عظم کے قریبی لوگ جنہوں نے ماضی جنہوں نے ان کی حکومت میں کرپشن کی ہے اختیارہ سے تجاوز کی ہے جن افسران نے مختلف گندم سکینڈل ہوا پراغرس زیرو چینی سکینڈل ہوا پراغرس زیرو پیٹرول سکینڈل ہوا پراغرس زیرو الیم جی سکینڈل ہوا پراغرس زیرو عدویات کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہوا پراغرس زیرو اتنے بڑے 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 سکینڈل آئے کہ جس کی انتخاق ہوئی نہیں لیکن کسی ایک شخص کے خلاف بھی کاروائی نہیں ہوئی رپورٹ مانگی گئی جی ای ٹی مانگی گئی لیکن رپورٹ نشر کر دی گئی لیکن ساڑھے چار سو گناہ اس کی پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی لیکن کسی ایک کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی پیٹرول بے پناہ بڑا ناکس کارکرت کی وجہ سے جب سسا ترین پیٹرول تھا انہوں نے نہیں لیا اربور روپے کمیشن کی خاطر بعد میں لیا مہنگا سترین ہونے کے بعد بوجھ سارا عوام پہ پڑھا کسی کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی تو اب وزیر اعظم پاکستان صاحب عمران حان صاحب آپ کا ایک پیج نہیں رہا یہ تلح حقیقت ہے طاقتور حلقوں کے ساتھ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق ہر ممکن کوشش کی اب آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ پی ٹی ای کے وہ لوگ جو آپ کے بین کے ساتھ تھے کہ ملک میں کرپشن کا خاتمہ کا نرد رکھی ان کو ساتھ ملانا ہوگا اور مجودہ چند گندے لوگوں کو جو خود اربور روپے کی کرپشن اب آج بھی کر رہے ہیں آج بھی اگر آپ نے انہوں نے ان سے پیچھا نہ چھوڑایا انہوں ان کی باتوں میں رہے اب وہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پوش کر رہے ہیں کہ دیکھیں خان صاحب آپ تو بڑا اچھا کام کر رہے لیکن آپ کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا مریم نواز اپنی سیاست کرتی رہے وہ باہر جانا چاہتی ہیں عدالتیں انہیں اجازت نہیں دیتی تو وہ جا ہی نہیں سکتی یہ ایک شوشہ جھوٹا پروپوگنڈا ہے کہ پی ڈی ایم آپ کو گرا سکتی ہے آپ اس دباؤں میں نہ آئے نواز شریف کو آپ نے خود بھیجا اور آپ کو بھی پتا ہے کس نے بجوایا لیکن یہ بھی یاد رکھیں ایم کیوں ایم آپ کے ساتھ عمران خان صاحب کیسے ملی کس نے ملوائی کاف لیگ کیسے ملوائی گئی آپ کے ساتھ جی ڈی ای کیسے ملی اب موقع کام ہے اب وقت ہے کام کرنے کا جو کرپٹ ہے چاہے وہ پی ڈی ایم پی ڈی ایم میں پھر بدہ نون لیگ میں لیکن وہ مقدمت بنے جن سے ریکوری ہو جن سے عدالتوں میں ان کو صدائیں ملیں لیکن اس کے ساتھ کراچی کے پانچ بڑے جن میں منی لانڈنگ اور عرب اور بیگ کی کرپشن کے الزامت ہیں جو نوٹس آپ کے پاس بھی آ چکے ہیں لیکن وہ فائل دو سال سے دبائی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے کرپشن تو کرپشن ہوتی ہے کرپشن کبھی حلال اور حرام نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا کہ کچھ ایک سیاسی محالف کرپشن کرے تو وہ حرام اپنا کسی میرا کو ساتھی کرے تو وہ حلال حرام حرام ہے اس کو بڑے آگے اب موقع آگیا ہے کاروائی کرنے کا وہ عمران ہاں بنے جو عمران ہاں سیاست میں اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ ملک کو کرپشن سے خصاب کریں گے گوڈ گورنرز دیں گے اچھی ٹیم بنائیں گے لوگ آپ سے یہی توقع کرنے آپ کی ٹیم آپ کے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث منتی جا رہی ہے پی ڈی ایم تو اپنی مہتاب مر چکی آپ اپنی سیاست کو اچھے رفتوں میں لائیں ناظرین میں نے وہ باتیں بتائی کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران ہاں کی قومت اور تاکتر حل کے ایک پیج میں نہیں رہے اور کسی بھی بڑی لڑائی کی طرف عمران کو ان کے چند لوگوں گسار ہیں اور اگر عارف حمین بٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں اپنے اردگد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال لکھے پاکستان زندہ آباد